دیکھو کیسے رو رہا ہے یہ بچارہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سارے لوگوں ملکے کریں گے اتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے بہت دارے دین ڈونینر ہوتے ہیں یہ بچارہ گریب آدمی ہے بیلڈنگ کا کام کرتا ہے تو کوئی کٹنی دینے والا نہیں ہے ایزے باپ بچارہ خود دے رہا ہے کیونکہ اس کو بھی کل کو پرابلم ہو سکتی ہے تو ایک ہی بچہ ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خرچہ کافی ہے سب لوگ اگر تھوڑا تھوڑا ملکر کریں گے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں اپنے آگے پیچھے محلے سے بھی لوگوں کو کر رہے ہیں تو کچھ ہم لوگوں نے کیا بھی ہے رمضان کے اندر بھی کچھ لوگوں نے زکاة بکارہ بھی دی ہے تاکہ کسی کے بچے کے علاج ہوتے ہیں اور ہمارا زکاة کا نظام ہی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ گریبوں دا پہنچے ان کی کچھ اچھائی ہو سکے ان کی بلائی ہو سکے تو اگر بیچارے کے بچے کا کچھ علاج ہو جائے تو بہتر ہے سب اگر مل کر کریں گے اگر شیئر بھی کریں گے یا تھوڑ تھوڑا کر کے بھی ڈالیں گے تو اگر اس کے ایک آنڈ کے اندر داست داست بھی ڈالیں گے تو مجھے امید ہے کہ پندرہ بیس لاکھ رویہ کوئی محلے ابھی ہم ملک مرکٹ پنچائت میں ہیں اور ایک گھر میں موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ ایک یوہ دیکھیں گے جس کی عمر لگ بگ بیس سال ہے اور اس بچے کی جو کڈنیاں ہیں دونوں کڈنیاں خراب ہیں اور گھر کی مالی حالات جو ہے وہ کافی خراب ہے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے میرے ساتھ یہ مجبور پتا ہے جن کا یہ ایک بیٹا ہے جس کے علاوہ ان کے پاس میں اور کوئی سنتان نہیں ہے ان کی نہ بیٹی نہ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی بھی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے کہ جھوڑ رہا ہے اور پیسے کی کمی کے کارن جو ہے پوری طرح سے علاج نہیں کروا پا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا پریشانی ہوئی ہے ان کو ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ شروع سے تھوڑی پریشانی کڈنی ہوگی اب بیس سال سے پریشانی ہے اس کو پہلے دکھا تھے ہم چندگاڑ میں چندگاڑ میں دکھایا انہوں نے بولا کہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہوگا آپ کو کب پتا چلا ان کی کڈنی خراب ہے ابھی دو مینے پہلے ایک کڈنی پہلے سے خراب تھی ہے یہ ایک ہی ہے شروع سے شروع سے ایک ہی کڈنی ہے اس کی بچپن سے ایک ہی کڈنی ہے اس کی پھر اب کیا بورے ڈاکٹر خراب ہے ابھی تو خراب ہو گئی ہے تو اس کا ابھی دو سرجری ہوگی اس کی پھر ٹرانسپلانٹ ہوگا اس کا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ لے آپ کو کوئی شخص ملا یا آپ خود دونیٹ کر رہا ہوں میں اب خود کیا کام کرتے ہیں پیلڈیاں کام کرتے ہوں مجبوری کرتا ہوں کسی کے پاس آپ مجبوری کرتے ہیں اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ایسا اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس بارہ پندرہ لکھ روز خرچہ اس کے اوپر اتنے پیسے نہیں ہیں اپنے مجبوری کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا آشمان کارڈ ہے آپ کے پاس آشمان کارڈ آشمان کارڈ چلتا نہیں ہے کیا آپ اپیل کریں گے سرکائی پیل کریں گے تھوڑی مدد کی اور اس کا علاج ہو جائے گا بچے کا کتنا گھرچہ بتایا ہے پندرہ دا انہیں بارہ کے پندرہ کے بیس میں بارہ پندرہ کے بیس میں جتنے دیرے یہ علاج وغیرہ چلتا رہے گا تو اس کے بعد آپ کا گھر کا کیسے سرکل چلے گا اکیلا ہی کمانے بلوں سب بھی کرنے کریں گے سب آپ کا کیا نام میرا نام محمد اسلم ہے اور میں یہاں کے رہنے والا ہوں تو کافی ان کی گھر کی پرابلم کافی ہے بہت گریب آدمی ہے مزدوری کر کے بچارہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا تھا اب یہ کی بچہ ہے ان کا اس کی بھی کافی پرابلم ہے بہت دل کو دکھا لگنے والی بات ہے اب ہم سے یہی اپیل ہے کہ جہاں آپ اور اچھے کام کرتے ہیں اس میں سے کسی کی جان بچ جائے اس سے بیٹر کوئی کام نہیں ہے کسی کا بھی بچہ ہے ایزے فیدرحام آپ لے آپ لیں آپ کا بھی کوئی بچہ ہو تو اس کے لئے ساتھ ایسے حالات آجائیں اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ بھی ایسے حالات آجائیں تو کافی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں گریب آپ ہے ہماری یہی ریکویسٹر سب کے ساتھ جتنا ہو سا ہے اگر ہم ایک ایک روپے بھی ڈالیں گے دو دو روپے پانچ پانچ روپے بھی ڈالیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کے وقت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے یہ گریب آدمی بچہرہ اس کی آنسو دیکھنا بڑا مشکل ہوتے ہیں آپ اس کی طرف دیکھو کیسے رو رہا ہے یہ بچہرہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سارے لوگوں ملکے کریں گے اتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے بہت درے دین ڈونینر ہوتے ہیں یہ بچہرہ گریب آدمی بیلڈنگ کا کام کرتا ہے تو کوئی کٹنی دینے والا نہیں ہے ایزے باپ بچہرہ خود دے رہا ہے کیونکہ اس کو بھی کل کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو ایک ہی بچہ ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خرچہ کافی ہے سب لوگ اگر تھوڑا تھوڑا ملکر کریں گے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں اپنے آگے پیچھے محلے سے بھی لوگوں کو کر رہے ہیں تو کچھ ہم لوگوں نے کیا بھی ہے رمضان کے اندر بھی کچھ لوگوں نے زکاة بکارہ بھی دی ہے تاکہ کسی کے بچے کے علاج ہو جائے ہیں اور ہمارا زکاة کا نظام ہی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ گریبوں دا پہنچے ان کی کچھ اچھائی ہو سکے ان کی بلائی ہو سکے تو اگر بیچہرے کے بچے کا کچھ علاج ہو جائے تو بہتر ہے سب اگر مل کر کریں گے اگر شیئر بھی کریں گے یا تھوڑ تھوڑا کر کے بھی ڈالیں گے تو اگر اس کے ایک آنٹ کے اندر دست دست بھی ڈالیں گے تو مجھے امید ہے کہ پندرہ بیس لاکھ رویہ کوئی میٹر نہیں ہے اگر سب مل کر کریں گے کیونکہ ایزے باپ کل کو میرے میرے بھی بچے ہیں مجھے کچھ پرابلوں ہو جائے گی تو پیسہ کتنا بھی ہوگا لیکن اولاد انسان کو نہیں ملتی ہے اس کے لئے انسان کو اولاد کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے اور پھر بھی اس کا بچہرے کا سرمایہ کچھ نہیں ہے ایک ہی بیٹا ہے تو مزدور آدمی ہے اگر بہتر ہے سب لوگ مل کر تھوڑا تھوڑا اگر شیئر کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا بچہرے کا ہو جائے گا کچھ بچہروں نے یہ محلے میں ہم لوگوں نے کیا ہے مل کے کیا ہے اور جو رشتہ دار ہیں وہ بچہرے ہیں لیکن کون کتنا تو اور جتنا بھی ہوتا وہاں حضر توفیق دے سکتا ہے اور ہمارے لوگوں نے ملے میں تقریبا رمضان میں زکاة بھی تھی کچھ بچہرے کو اکٹا کر کے دیا ہے تاکہ آپ آستا آستا اپنا علاج آگے بڑھا سکیں تو ابھی یہ گیت کچھ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں کچھ اب ان کو منڈے کو واپس جانا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہاں بھی وہاں کافی خرچہ ہے اس لئے بچارے گاڑی سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں وہاں اگر دو چار بندے رکیں گے ہوتلوں کا خرچہ ہے پرائیویٹ ہے سارا کچھ ہے تو اس لئے ریکویسٹ ہے تمام جنتہ کے ساتھ آپ نے جتنے بھی چینل کے فالوور ہیں یا کوئی اور بھی دینے والا ہے یا کوئی زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ لوگ ان کا تعاون کریں پڑوسی بھی ہیں تو سب کچھ یہی ہے سمجھو اور اس بچے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کب سے ان کو یہ دکت آ رہی ہے ہمیں تو ابھی پتا چلا اس کا یہ انہوں نے ابھی جہرے تھوڑے پریشان تھے تو بس محلے میں تھوڑے وہ نکلے بار گرائی وغیرہ کرنے کے لئے لوگوں کی ہیلپ مذہب کرنے کے لئے مانگنے کے لئے تو ہمیں پتا چلا کہ اس کو جہرہ پریشان ہے پھر ہم ان کے پاس آئے ہمارے سے بھی جتنا ہوا ہم نے اتنا کیا اور باقی لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چٹ کے حصہ لینا چاہیے آج ان کے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کرے نہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو چلو اب ان کی بجائروں کو پریشانی بن گئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی پریشانی دور کرنا اور تھوڑا سا جتنا اپنے سے زیادہ سے زیادہ ہو اور جتنا ہمارا جتنا نیٹورک ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اپیل کرتے ہیں سب سے پوری اپنی بار سے بھی اپنی پوری ہمارا انسانی طور بھی فرض ہے ہمارا کہ چلو ایک جرہ پریشان ہو کوئی تو ہمارے ہوتے ہوگے یا ہمارے محلے میں کوئی پریشان ہو تو پھر ہمارا کیا فائدہ یہ ایک پریوار میں جو یہ سمسیا جو ہے ایک ٹوٹ پڑی ہے اور اس سمسیا کا نیدان جو ہے آپ اور ہم سب مل کر کے کر سکتے ہیں آپ جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک آکاؤنٹ نمبر ان کا جو ہے وہ کیپچر میں دے دیا گیا ہے آپ پلیز ان کی تل کھول کر مدد کریں تاکہ ایک بچے کی اکلوتا بیٹا ہے ان کا اس کی جو جان ہے وہ بچ سکے اور ایک مزدور شخص ہے جو کسی کے پاس جو ہے دھیاری مزدوری کرتا ہے ویڈلنگ کا کام کرتا ہے اور جو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کا خرچہ دس بارہ لاکھ رویے بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں جو پانچھے مہینے جو ٹریٹمنٹ چلنا ہے اس کا بھی خرچہ آنا ہے اور ایک مزدور شخص کے لئے کتنا مشکل ہو جائے گا وہ سب اس کے بعد یہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا جی جب انہوں نے ٹرانسپلانٹ کر دی تو یہ بچارہ مزدوری کرتا ہے اور ایک کرنی مالا پھر یہ کیا کرے گا یہ تو بیکار ہو گئے بجارہ لیکن اب اس کی مجبوری ہے اس کا بچہ ہے کیا کرے گا اس کو تو کرنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اس کو تو کرنا ہی ہے اور یہ بیکار ہے بجارہ بعد میں یہ کیا کانیا کسی کام کا نہ کچھ نادیاری لگا سکے گا نہ کوئی ایسا سرمایہ ہے اس کے بعد جو بیٹھ کے کھا سکے بس ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بس آپ تھوڑی اس کی مجبوری دھیان میں رکھے ہوئے تھوڑا عالمی انسانیت کہناتے ہیں اس کی تھوڑی help کرو جتنی بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے ہمیں بھی کرنی چاہیے آپ کو بھی اور آپ کے مادہم سے اب سب کو گولتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت جتنے بھی ہو سکتا ہے چلو جتنے ان کے اڑوسی پروسی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے مادہم سے جس جس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے وہ بھی اپنی جو بھی ان سے ہو سکتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے مدد کریں ان کی جو بھی آپ سے دس بیس بچہ سو ہزار جو بھی آپ کا دل کہتا ہے اس بچے کی جان بچانی ہے اس بچے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے پریوار جو ہے اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کروا سکے گا آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے مدد کی گوہار جو ہے یہ پریوار آپ سے لگا رہا ہے آپ پلیز ان کی مدد کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس بچے کی جو ہے جان بچ سکے اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر ایڈیا میں آر فازم اڈائنگ کیمرو میں شاہ نواز کے ساتھ